ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکن ہانڈی ہماری بالکل رڑی ہے آپ اس کا لکھ دیکھیں ناظرین بہترین بہترین اس کا لکھ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین آپ اس کو بنا کے دیکھ لیں اس کا لکھ بھی زبردست ہے اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے ناظرین انشاءاللہ انشاءاللہ چکن ہانڈی اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور گروالوں کو انشاءاللہ یہ ہانڈی ضرور پسند آئے گی آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے چکن ہانڈی آپ کو اور آپ کے گروانوں کو بہت پسند آئی گی اس کیلئے ناظرین میں نے لیا ہے 800 گرام چکن اس کو میں نے اچھی طریقے سے صاف کر کے دویا ہوا ہے اب انشاءاللہ ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے میرینیشن کیلئے سب سے پہلے میں باول میں یہ لوں گا ایک کپ دہی ہے چیک ناظرین کھلا باول آپ نے لینا ہے تاکہ اس میں چکن اچھی طریقے سے مکس ہو جائے دہی میں میں یہ مسائلے ڈالوں گا میرینیشن کیلئے یہ ناظرین ایک ٹیبر سپون دن خشک دنیا پورڈر ہے ایک ٹی سپون ادرک لحسن پورڈر ہے ناظرین اگر آپ کے پاس فرش ادرک لحسن ہو تو اس کا آپ ایک ٹیبر سپون یوز کریں ناظرین یہ ہلدی پورڈر ہے ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون سرخ مرچ پورڈر ہے ایک ٹی سپون کالا مرچ پورڈر ہے ایک ٹی سپون ناظرین یہ زیرہ کوٹا ہوا ہاف ٹی سپون یہ گرم مسائلہ ناظرین پورڈر ہے ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے اور ایک ٹی سپون نمک ہے یہ سارے مسالجات اب اس میں ہم ڈالیں گے ناظرین دہی میں مسالجات ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے ناظرین اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کریں گے میں ہاتھوں سے مکس کرنا ہوں تاکہ ہر پیس کو یہ مسالے اچھے طریقے سے مل جائیں ناظرین چونکہ آج کر موسم سرد ہے اس لئے اس کو فرج میں رکھنی کی ضرورت نہیں ہے اگر گرمی کا موسم ہے تو پھر اس کو آپ فرج میں رکھیں انشاءاللہ اس کو میرینیشن کے لئے دو گھنٹے کا ٹائم دیں گے دو گھنٹے کے بعد ملیں گے دو گھنٹے ہو گئے ہیں چکن کو ہمارا میرینیشن کا ٹائم مل گیا ہے ہانڈی میں ناظرین ہم ڈالیں گے آدھا کپ ناظرین گی ہے یہ آنچ میں نے آن کر دیا ہے ناظرین ہانڈی کو آپ نے بہت زیادہ نہیں گرم کرنا کیونکہ اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ جو چکن ہم نے میرینیشن کیا تھا جب اگر آپ ہانڈی کو بہت کرم کریں گے اور اس میں یہ ٹنڈا ٹنڈا ڈالیں گے ہانڈی میں ناظرین پھر کریکس آ سکتے ہیں اس کو ناظرین مکس کریں گے ناظرین پہلے میں نے بتایا اس میں کوئی پانی آپ نے نہیں ڈالنا اس میں ابھی کافی جو ہے یہ ابھی اس میں دہی کا پانی اپنا ہے اس کو ہم نے خوش کرنا ہے اس کو ناظرین میڈیم آنچ پر پکائیں گے ناظرین اس کو اس طرح مکس کرتے رہیں گے جب تک اس میں عبال نہ آ جائیں عبال آ جائیں انشاءاللہ تو پھر اس میں دہی کے پٹنے کا خطرہ انشاءاللہ نہیں ہوگا ناظرین اس میں عبال آ گیا ہے اس کے اوپر میں دکھن رکھنوں گا آنچ کو میں میڈیم پر رکھنوں گا انشاءاللہ اس کو ناظرین بیچ پیچ پیسے چیک کرتے رہیں گے انشاءاللہ چکن کو اسی دہی میں پکائیں گے انشاءاللہ جب تک اس میں دہی کا پانی خوشک نہ ہو ناظرین دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ناظرین ہم ڈالیں گے آدھا کپ ٹومیٹو پیسٹ اس میں دہی بھی ہے اس لیے ٹومیٹو جو ہے وہ میں نے آدھا کپ ٹومیٹو کا کیونکہ اگر آپ زیادہ ٹومیٹو ڈالیں گے تو اس سے ناظرین ہانڈی ہے وہ آپ کی ترش ہوگی جب دہی استعمال کریں تو ٹومیٹو کے استعمال میں آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں اس پر ناظرین اس وقت ڈککن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے چکن ہمارا انشاءاللہ بلکل پکنے کے قریب ہے ناظرین ٹومیٹو کی ہماری بنائی ہو چکی ہے ٹومیٹو بہترین پک چکا ہے ٹھیک ناظرین چکن ہمارا بہترین پک چکا ہے بلکل نرم ہے اب اس ٹیچ پر ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے سبز دنیا اور سبز مرچ آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں سبز مرچ ڈالیں جتنا آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہو تو زیادہ ڈال لیں اور ناظرین آنچ میں بلکل کم کر دوں گا اور اس کو ناظرین تین منٹ کے لیے انشاءاللہ دمبر رکھیں گے ہنڈ ہو گئے ہیں آنچ میں بند کر دیتا ہوں ناظرین ماشاءاللہ چکن ہانڈی ہماری بلکل رڑی ہے آپ اس کا لک دیکھیں ناظرین بہترین بہترین اس کا لک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین آپ اس کو بنا کے دیکھ لیں اس کا لک بھی زبردست ہے اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے ناظرین انشاءاللہ انشاءاللہ چکن ہانڈی اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور گروالوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی ناظرین ریسیپی پسند آئے تو قائلی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور رشداروں کے ساتھ ناظرین ریسیپی کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصل اوزائی ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ السلام علیکم ناظرین